اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جاعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم مجمعین الحمدللہ علامہ انعما ولہ الشکر ولا ما الہما والصناء بما قدم والصلاة والسلام والطحیت والاکرام علیہ سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابل قاسم محمد محمد و عالمہ وعالیہ الاطیبین الاطہرین العجمدین العمجدین الذین اضہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا صلی علیہ محمد و عالمہ واللعنت الدائمتو علیہ منکری فضائلہم و غاسبی حقوقہم منا لآنا إلى قیام یوم الدین عمباد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی اندل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شاہد منکم منکم الشہر فليسمحو ومن کان مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتقمل العدت ولتقبر اللہ على ما هداكم ولعلکم تشکرون صدقاللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین عامنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلی علی محمد و آل محمد سلسلہ گفتگو کی آج دوسری نشست ہے ماہ مبارک رمضان ہے شہر اللہ ہے ماہ خدا ہے کل کی گفتگو میں سورہ بکرہ کی آیان نمبر ایک سو پچاسی جو میں نے موضوع گفتگو قرار دی اور کل ارز کیا تھا کہ اس ماہ پربرکت ماہ رحمت ماہ مغفرت ماہ توبہ ماہ توجہ الاللہ اس ماہ پربرکت کی عظمت و عزت و توقیر و وقار کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار آلمین نے جو باقی ماہ جن کے مطابق ہم اسلامی تواریخ اور احکامات کو تعین کرتے ہیں بعض جگہ پر مثلا یام حج ہیں ماہ رجب ہے دوسری مناسبتیں ہیں ان کی بھی اہمیت ہے لیکن پروردگار عالمین نے ان تمام مہینوں میں صرف اسی ماہ کا کلام مقدس میں اسم گرامی اور نام لیا ہے اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اور کل میں نے ارز کیا کہ ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد پروردگار عالمین نے اس کی جو خصوصیت بیان کی ہے وہ شہر رمضان اللذی اندل فیہ القرآن نزول قرآن سے اس کو نسبت دی ہے ربط دیا ہے اور اس کے بعد روزے کے وجوب کا اعلان ہوا ہے علماء اور عفا اسی آیت کے زمن میں یہ فرماتے ہیں کہ ماہ پر برکت رمضان کا ذکر کرنے کے بعد پھر نزول قرآن کا ذکر اور نزول قرآن کے بعد پھر رمضان یعنی روزے کا سیام کا ذکر فرماتے ہیں یہ نسبت اور یہ ترتیب شاید ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ اس ماہ رمضان کی عظمتوں میں وہ نزول قرآن کو جو شامل کیا گیا تو مقصد نزول قرآن انسان کی تربیت ہے مقصد نزول قرآن ہدایت انسان ہے اور ہدایت کا معنی یعنی انسان کو اس کمال تک پہنچانا ہے جس کمال کی خاطر پر وردگار عالمین نے اسے خلق کیا ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقتوبی انسان کی شکل ہے یعنی اللہ کا مطلوب و مقصود انسان کیسا ہونا چاہیے اس پروردگار عالمین نے مقتوبی شکل میں جو نساب ذکر کیا ہے اور جس طرح کا انسان پروردگار عالمین چاہتا ہے اسے مقتوبی شکل میں قرآن میں نازل کیا تو قرآن انسان مقتوبی ہے اور امام ایسی کتاب ہے جو زندہ حقیقت ہے جو منطوق ہے نت کر رہی ہے یعنی وہ مطلوبہ قرآنی انسان اگر دیکھنا ہے تو امام دیکھیں اور امام کو اگر کتابی شکل میں دیکھنا ہے یا انسان کامل کو اگر کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیں اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے بعد سیام کا ذکر روزے کا ذکر شاید اسی لیے ہے کہ ہمیں اس حقیقت حیات کی طرف متوجہ کیا جائے اور اور اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ ہو جائے اور کیسے پروردگار عالمین نے ماہ سیام میں وہ سہر سے لے کر وہ غروب تک حتیٰ ان چیزوں سے بھی ہمیں روک دیا جو باقی گیارہ ماہ میں ہم میں حلال ہیں ہمارے لیے کھانا پینا اور اس کے جو دوسرے لوازمات زندگی کے جو شرعی حدود میں اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے اور جو اختیارات دیئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں ان سے بھی روک دیا گیا علماء فرماتے ہیں شاید اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان قرآنی ہدایت کے قابل ہو جائے اور اسے ایک ماہ میں ان تمام مادیات سے دور کر کے اور ان جائز جو اللہ نے اجازت دیا ان حلال چیزوں سے بھی انسان کو دور کر کے انسان کو متوجہ کیا جائے وہ قرآنی ہدایت کی طرح اسی لیے میں نے کل بھی ارز کیا کہ ماہ رمضان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے پروردگار عالمین نے جو قرآن مجید میں اس کے اصاف وصفات بیان کیے ہیں انہوں صاف وصفات میں سب سے کامل و اکمل صفات صفت جو بیان کی ہے وہ نزول قرآن ہے تو گویا کہا جا سکتا ہے کہ رمضان ماہ قرآن ہے اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث ہے جیسا کہ بیان ہوئی ہے نسبت دی گئی ہے سرکارد عالم کی طرف کہ لکل شیئن ربی و ربی القرآن رمضان ہر شیئے کے لیے ایک بہار ہے ایک اس کا موسم ہے ایک اس کا سیزن ہے فرمایا کہ ہر شیئے کے لیے سیزن ہے بہار ہے موسم ہے اس میں وہ پھلتا ہے پھولتی ہے فرماتے ہیں لیکن بہار قرآن رمضان ہے یہ بہار قرآن کہنے کا شاید ایک معنی یہ ہو کہ ہم قرآن مجید سے ویسے استفادہ کریں اور کر سکتے ہیں اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے ان ماہ مبارک رمضان میں ہماری ہدایت کرتا ہے اور توفیق الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہم اس قرآن ہدایت کے ذریعے آپ کو قرب الہی کی منزل پر لے جا سکتے آپ کم و بیش واقف ہیں اور آشنا ہیں کہ وہ خطبہ خطبہ شابانیہ سرکارد عالم کا مشکور و معروف خطبہ ہے اس خطبے میں بھی سرکارد عالم نے ماہ مبارک رمضان کے اوصاف و صفات بیان جو فرمائے ہیں اس میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر بیان ہوئی ہے چونکہ وہ خطبہ کافی طویل ہے سارا خطبہ مقصود بھی نہیں ہے پڑنا لیکن اس کا چند جملے تاکہ تبرکن ہم اس خطبے سے بھی آشنا ہوتے رہیں اور اسی کے زمن میں ماہ مبارک رمضان اور ماہ نظول قرآن کی طرف بھی متوجہ ہوں کل کے گفتگو میں بھی میں میں ماہ رمضان کی عظمت کو ہی زیادہ فوکس کیا آج بھی خواہش یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں دیکھیں تعبیر سرکار دو عالم کیا ہے اور اس خطبہ شعبانیہ کا پس منظر کم و بے شاک آشنا ہے کہ ماہ شعبان اس خطبہ شعبانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روایت فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے اختتام پر اور ماہ رمضان سے پہلے جو جمعہ آیا آخری جمعہ ماہ شعبان کا تو سرکار دو عالم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں اول سے آخر تک ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو بیان کی اور اور خود امیر الممن راوی ہیں تو ظاہر ہے اس حوالے سے بھی اس خطبے کی عظمت اور ہم تک جو یہ روایت پہنچی ہے دو کتابوں میں یہ خطبہ مفصل موجود ہے اگر آپ اس حوالے سے اردو میں بھی ان کے تراجم ہو چکے ہیں اور خود اس خطبے کا بھی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے بڑا سلیس عام فہم بہار اللہ نوار میں یہ خطبہ موجود ہے غالباً جلد نمبر 96 میں اور ایون اخبار رضا جو شیخ صدوق رحمت اللہ کی کتاب اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند تعبیرات جو سرکار دو عالم نے ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد فرمائی ان سے ہم اپنی اس محفل کو متبرک کرتے ہیں اور اس ماہ کی عظمت سرکار کی زبان متحر جو ترجمان وحی ہے جس کی زمانت پروردگار عالم نے وما ینتق ایک تو اس ماہ کی عظمت دوسرا اس ماہ کی انفرادیت اس ماہ کی انفرادیت اور خصوصیت دونوں بیان ہو جائیں یہ جو میں پاتے ہیں درمیان میں آپ کو ارز کرتا ہوں بعض اوقات کسی ماہ کے حوالے سے کسی آیت کے حوالے سے ممکن ہے آپ کو سوال کی شکل میں یہی پوچھا جائے اور مصطفیٰ بھائی نے کل اشارہ فرمایا کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ جو سوالات ہوں گے وہ میری گفتگو کے دوران ہی ہوں گے اسی سے اب آپ متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ اسی میں یہ سوالات جس طرح انہوں نے ترتیب دیا ہے سرکارد و عالم نے اس ماہ کی خصوصیت اور انفرادیت جو بیان فرمائی خطبہ شابانیہ میں ایک یہ ہے ہوا شہر دعیتم فیہ الہ زیافت اللہ اللہ اکبر سرکارد و عالم فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار نے تمہیں یعنی ہم انسانوں کو اپنی زیافت کی طرف دعوت دی ہے مہمانی کے لیے بلایا ہے اگائے محسن قراتی فرماتے ہیں کہ دیکھیں میزبان جتنا عظیم ہو وہ اپنے کرم کے مطابق اور اپنے وقار اور عزت کے مطابق جب کسی کو دعوت کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا بعض اوقات کے مہمان کیسا ہے بعض اوقات یہ دیکھتا ہے کہ میری شایان شان کیا ہے تو اگر بلانے والا غنی مطلق حفات میں محدودیت ہے ہی نہیں اگر بلانے والی وہ ذات ہو جو قرآن مجید میں کمال مطلق کے عنوان سے ذکر ہوا ہے جب میزبان ایسا ہوگا تو اس کی مہمانی پہ جانا کتنا بڑا شرف ہوگا دعیتم فیہ الہ ذیافت اللہ اس ماہ میں تمہیں اللہ نے اپنی ذیافت دیکھیں ہم جو کچھ اس کائنات میں جو نعمات ہیں ظاہر آپ جانتے ہیں اس نعمات کا سرچشمہ کون ہے پروردگار عالم ایسے ہی ہے نا بھئی سب سے بڑی نعمت تو خود ہمارا وجود ہے ایسے ہی ہے نا تو ہمارا وجود اس کی طرف سے ایسے عطا ہوا ہے جیسے سورج روشنی نے اکثر ذکر کیا ہم اس کی نسبت معلق ہیں معلق معلق کا معنی سمجھتے ہیں مثلا یہ چیز میں اگر پکڑ لوں تو یہ معلق ہو گئی نا اس کو لٹکایا گیا ہے تو یہ کب تک اسی حال میں رہے گی جب تک میرا ہاتھ یوں اسے پکڑے رکھے ایسے ہی ہے ہم اس پروردگار عالمین کی جو فرمائیں گے اس جملے پہ اور رفعہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہم اینے احتیاج ہیں ہم محتاج نہیں ہم احتیاج ہیں دونوں میں فرق ارز کر دیتا ہوں انشاءاللہ جب توحید کی گفتگو کروں گا تو اس میں واضح کر دوں گا محتاج اور احتیاج میں فرق کیا ہوتا ہے بعض وقت ہم محتاج ہیں فقیر کے پاس جو فقر کا معنی ہے ممکن ہے فقر اقتصادی ہو اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو وہ جب دوسرے کو طلب کرے گا دوسرے سے کچھ تو محتاج تو ہے لیکن آپ جانتے ہیں وہ محتاج کھانے پینے کی چیز اس کے پاس نہیں لیکن وہ جو وجود ہے جس کے ساتھ وہ طلب کر رہا ہے دوسرے سے وہ وجود تو اس کو کسی نے ہمیں پیاس لگتی ہے تشنگی ہے روزے کی یہ کیفیت ہے تو یہ اس وقت تشنگی پیاس یہ ہمارے وجود میں ہے لیکن عین وجود نہیں وجود میں ہے عین وجود نہیں ہے تو وجود میں ہونا اور بات ہے اور عین وجود ہونا اور بات ہے میرے وجود کو پانی کی ابھی احتیاج ہے لیکن وہ پانی پینے سے افتاری کے بعد ہم سب کی ختم ہو جائے گی ایسے ہی ہے نا تو اس وقت ہمارے وجود میں ایک احتیاج ہے نا پروردگار کی نسبت ہم ایسے نہیں کہ ایک ہمارا الگ وجود ہے اور ایک وجود میں احتیاج ہے نہ اور افاہ فرماتی ہے نا ہمارا وجود ہی خود اگر وہ نہ چاہے تو یہ وجود ہی نہ ہوتا اور نہ رہ سکتا ہے لہذا ہم پورے وجود کے ساتھ دست نیاز اس غنی مطلق کی طرف ہر وقت بلند کر رہے ہیں ہمارا ہاتھ دراز ہے اس کی طرف لہذا ہمارا لمحہ لمحہ ہمارا ایک ایک سانس ہمارا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا اب کیا کہوں پورا وجود آئین احتیاج ہے آئین احتیاج اب جب یہ کیفیت ہے پروردگار عالمین کی نسبت کہ ہمارا پورا وجود ہی احتیاج ہے تو جو دے رہا ہے وہی ذات دے رہی ہے نا تو وہ ہر وقت ہم اپنے وجود میں اس کی طرف محتاج ہیں احتیاج ہیں ہم جو لے رہے ہیں اس سے لے رہے ہیں توجہ رہے گی لیکن وہی پروردگار جب باوجود اس کے کے تین سو پینتیس دن ہم اسی کے محتاج اور وہی دے رہا ہے لیکن کیا عزمت ہے اس مہینے کی کہ جو دے رہا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مہمانی پہ بلایا ہے اپنی مہمانی پہ بلایا ہے تم اس مہمے اللہ کی زیافت کو بلائے گئے تمہیں دعوت دی گئی ہے سید الانبیاء فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار آلمین کی جانب سے تمہیں تقریم کرامت عزت اور توقیر عطا کی گئی ہے اس ماہ کے ذریعے دیکھیں ماہ مہمانی خدا اور اب علماء فرماتے ہیں اس مہمانی میں دسترخان کیا ہے توجہ رہے گی اس ماہ پربرکت میں دسترخانِ الٰہی کا نام ہے قرآن دسترخانِ الٰہی کا نام ہے شبِ قدر دسترخانِ الٰہی کا نام ہے توبہ دسترخانِ الٰہی کا نام ہے رحمت دسترخانِ الٰہی کا نام ہے مغفرات یہ وہ دسترخانِ الٰہی ہے جو پروردگار نے ہمارے لیے بچھایا ہے کہ آؤ میں رحمان و رحیم تمہیں بلا رہا ہوں میری زیافت کو قبول کرو اور مہمانی کا حق عدا کرو کیا عظیم مہینہ کہ زیافتِ الٰہی اور مہمانیِ خدا پہ ہمیں بلایا گیا ہے یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں اسی خطبے کا یہ جملہ بھی بڑا خوبصورت جملہ اس لیے ارض کر رہا ہوں تاکہ اور ہم آمادہ ہو جائیں آج ابھی دو رمضان ہے ہمارے پاس وہ شبہِ قدر وہ عظیم ترین مناسبتیں آ رہی ہیں شبہِ نزولِ قرآن ہیں شبہِ قدر ہیں شبہِ امامِ زمان ہیں شبہِ انسانِ کامل ہیں شبہِ تفکر و تدبر ہیں سرکارد و عالم اسی ماہِ مبارک ماہِ رحمت ماہِ مغفرت ماہِ برکت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے انفاسکم فیہِ تسبیحن اللہ اکبر بن نومکم فیہِ عبادہ و عملكم فیہِ مقبول و دعاؤکم فیہِ مستجاب چار صفات بیانو بھی اس ماہ کی یہ انفرادیت اور یہ خصوصیت صرف اس ماہ کی ہے پہلی انفرادیت اور خصوصیت آپ کے سامنے جو عرض کی یہ ماہِ زیافتِ خدا ہے یہ ماہِ کرامت ہے تیسری خصوصیت اس ماہ کو جو عظمت حاصل ہے سرکارد و عالم نے فرمایا امیر الممن فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے انفاسکم فیہِ تسبیحن فرماتے ہیں اس مہینے میں جو سانس لیتے ہو کچھ پڑو نہ پڑو یہ تسبیح کا ثواب ہے یہ تقدیسِ الٰہی ہے کیوں اس کی جو سبب بیان کیا ہے اور عفا علماء نے ہمارے بڑا خوبصورت ہے اب دیکھیں اس کو ذرا واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ اور قریب آ جائیں اور بات آپ تک پہنچانے میں آسانی ہو جائے دیکھیں اسلام میں جتنی عبادات ہیں جتنی عبادات ہیں ان عبادات کی خصوصیت اور وہ عظمت اور اس کا پہلو اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ میری بات کی تعید فرمائیں گے مثلا آپ نماز ایک عبادت کی قسم ہے صرف نمازی عبادت نہیں نماز عبادت کی ایک قسم ایک مصداق ہے قسم نہیں مصداق ہے جب تک میں اور آپ نماز کی حالت میں ہیں نماز کی حالت میں ہیں تب تک وہ ہر عمل عبادت ہے ایسے ہی ہے نا مستقبیرت الحرام سے جیسے آپ شروع ہوتے ہیں اب آپ کا اس نماز کی حالت میں جو ذکر ہے وہ بھی عبادت ہے آپ کا یہ قیام یعنی کھڑے ہونا بھی عبادت ہے آپ کا جھکنا یعنی جسے رقوع کہتے ہیں وہ بھی عبادت ہے سجدہ بھی عبادت ہے یعنی آپ دو رکت یا چار رکت جب تک اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس حال میں جب تک ہے عبادت ہے ایسے ہی ہے یعنی آپ صرف جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں وہی عبادت نہیں یہ عمل بھی عبادت ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک انسان جب حج پہ جاتا ہے تو حالت احرام وہ عمرہ تمتو اور پھر اس کے بعد دوسرے مناسق حج کے لیے احرام شروع ہو جاتا ہے وہ جتنی دیر حالت احرام میں ہے وہ مناسق حج انجام دے رہا ہے حتیٰ اس کا رمی جمراد کرنا وہ شیعتین کو پتھر مارنا وہ بھی عبادت ہے ہر عمل اس کا عبادت ہے وہ قیام وقوفِ عرفات وہ مزدلفہ وہ سب عبادت ہے عبادت ہے لیکن کیا معنی ہے عبادت ہے لیکن یہ عبادت کا تعلق تب تک ہے جب تک وہ مناسق حج میں ہے ایسے ہی ہے وہ نماز کی حالت میں جب تک ہے تب تک وہ عبادت میں ہے دیکھیں ان عبادتوں سے جب انسان نکلے گا نا تو اسے قصد کرنا پڑے گا کوئی اور عبادت کا جب بھی وہ دوسرا عمل انجام دے اور اس میں قصد قربت خدا ہو تو وہ عبادت شمار ہوگا لیکن اس کے لئے اسے قصد کرنا پڑے گا ایسا ہی ہے یہ واحد ماہ مبارک رمضان ہے کہ اس میں یہ سانس لینا اور یہ سونا نومکم فی عبادت دوسرا لفظ یہ ہے یہ ہمارا سونا اور سانس لینا عبادت کیوں ہے توجہ رہے اس لیے کہ یکم رمضان سے لے کر تیس رمضان تک آپ اس مہمانی و خدا میں اب عبادت میں شامل ہو گئے ہیں یعنی آپ داخل ہو گئے ہیں اب پروردگار آلمین کی اس ماہ میں اور اس حدود میں کہ اللہ نے اگر آپ نے اس ماہ مبارک کے شرائط حدود اور قیود کا اول سے لے کر آخر ماہ تک خیال رکھا اور اس ماہ کے وہ تمام شرائط اور حدود اور قیود کی پابندی کی تو آپ کا ہر گزرنے والا لمحہ عبادت خدا اور اطاعت خدا میں گزر رہا یعنی ہم اس وقت اگر روزے کی حالت میں اگر کچھ بھی نہ پڑھیں یعنی قرآن کی تلاوت نہ کریں یا گفتگو بھی نہ کریں لیکن اگر ہمیں یہ توجہ ہو ہم روزے کی حالت میں ہیں تو اس حال میں بیٹھنا بھی عبادت ہے انسانی وجود کا حصہ ہے سونا سانس لینا لیکن کیا رحمت پروردگار اور کیا عظمت رمضان کہ پروردگار نے اس عادی افعال کو میرے جسم کی ان ضروریات کو جو بارہ گیارہ ماہ میں ہم سب کے لیے اس نے حیات کا سبب بنایا ہے اس ماہ میں وہ سبب حیات بھی عبادت بنا دیا وہ سونا اور سانس لینا بھی عبادت بنا عبادت شمار کر دیا اور اگلی زمانت پروردگار نہیں سرکار دو عالم جب زمانت دے رہے ہیں تو پروردگار کے حکم سے دے رہے ہیں نا فرماتے ہیں یہ وہ ماہ ہے جس میں تمہاری سانس لینا تصمیح ہے تمہارا سونا عبادت ہے البتہ سونے کے وقت سونا اور وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُول اس میں تمہارے آمال کو شرف اللہ اکبر فرماتے ہیں عمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُول اس میں تمہارے آمال مقبول ہیں یعنی مقبول شدہ ہیں بس تم نے انجام دینا ہے سند وہاں پہلے سے ملی ہے شرط یہ اخلاص کے ساتھ اس ماہ میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو عمل انجام دو مقبول ہیں وَدْوَعَوْكُمْ مُسْتَجَاب اور تمہاری دعائیں مُسْتَجَاب ہیں درجہ قبولیت تک پہنچی ہوئی ہیں یعنی مُسْتَجَاب کا مانا ان کا جواب مل چکا ہے کوشش کریں گے اگر اب اتنے موضوعات ذہن میں بات کرتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں لیکن سب تک کہاں پہنچ پائیں گے لیکن دعا کی قیود اور دعا کی قبولیت کیا ہے ہم جسے قبولیت دعا سمجھتے ہیں آیا وہ قرآن کی نظر میں قبولیت کا مانا وہ ہے کہ کوئی چیز ہمیں مل جائے یا نہیں قبولیت کا مانا کیا ہے بعض اوقات ہم طلب کر رہے ہیں اور نام ملنے کو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی جبکہ پروردگار کے نزدیک یہ دعا کی قبولیت کا مانا ہی نہیں بعض اوقات نہ دینا قبولیت ہے نہ ملنا قبولیت ہے قبولیت سے مستجاب سے مانا کیا جواب دیا اس نے کیا پروردگار نے جواب دیا توجہ فرمائیں گے جب پروردگار کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اپنی بہتری کو تمام معنی میں نہیں سمجھتا لہذا اس وقت خدا اس کی بہتری کے لیے کیا ہے اس کا انتخاب وہ کرتا ہے لہذا اسی لیے ہر وقت وہ جو مانگ رہے ہیں اس کا نہ ملنا نرازگی کی دلیل نہیں بلکہ بعض اوقات نہ ملنا اس کی رحمت کی دلیل رحمت آخری پہلو چونکہ آج وقت انشاءاللہ اسی کے اندر ہی جو سرکارد و عالم نے اس ماہ مبارک کی عظمتیں بیان فرمائی تو اب میں نے وہ آپ کے سامنے سارے پہلو عظمت اور انفرادیت اور خصوصیت کے اعتبار سے ارض کیے اسی خطبہ شابانیہ میں سرکارد و عالم نے اس تمام خوبیوں کے ساتھ ایک پہلو کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے وہ ہم سب کی تربیت میں اور توجہ میں اس کا بنیادی رول ہے کیا سرکارد و عالم نے اسی خطبہ شابانیہ میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْحُرِ مَا غُفَرَانَ اللَّهِ فِي هَاظَ الشَّهْرِ الْعَظِيمِ دیکھیں شکاوت اور سعادت خوشبختی اور بدبختی انسان باہنوانے انسان کو عیمِ معصومین اور اولیاء الہی کو علیدہ کر لئے باقی ہم انسان عموما ہم خوشحالی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں خوشبختی کم لوگ تلاش کرتے ہیں ہم خوشحالی کو ہی اللہ کا کرم سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ خوشحالی اللہ کا کرم نہیں ہوتا عزمائش ہوتی ہے ہر خوشحال ضروری نہیں کہ خوشبخت ہو لیکن ہر خوشبخت ضروری نہیں خوشحال بھی ہو خوشحالی مل جانا دلیل کامیابی نہیں ہے خوشبختی مل جانا دلیل کامیابی ہے جملہ بدل دوں خوشحالی ملنا خوشحالی ملنا خوشحال ہو جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے سعادت مند ہو گئے لہذا میری گزارش ہے میں نے کل بھی ارض کیا میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے اکثر جت قدر ظاہر ہے حالات واقعات کے تناظر میں ہم اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جتنے افراد آپ ہیں لیکن بات تو دوسروں تک بھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جائے گی عمومن ہم لوگ خوشحالی کو تلاش کرتے ہیں خوشبختی سے کہ ہمیں یا معلوم نہیں یا اس کے پیچھے جاتے نہیں یاد رکھیں خوشحالی نہ بھی ملی اور خوشبختی مل گئی تو کامیاب ہو سعادت مل گئی اب دونوں میں فرق بتا دوں آج ہی مثال دیتے ہیں خوشحالی خود لفظ خوشحالی سے آپ ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے لیکن میں تھوڑا مجالس میں بھی عرض کر چکا ہوں خوشحالی دو لفظ خود واضح ہیں حال کا خوش ہونا یعنی کیا مراد یعنی انسان کو وہ وسائل حیات کا مل جانا جس کے ساتھ کم اپنے طور پر جسمانی خوشی محسوس کرے وسائل کا مل جانا آسان لفظوں میں کہوں کوٹی کار بنگلے یہ جنہیں لوگ خوشحالی کا سبب سمجھتے ہیں سبب یہ خوشحالی ہے نہیں اسے سبب سمجھتے ہیں یہ اسباب خوشحالی کا مل جانا مل جانا ہم سمجھتے ہیں اس سے ہم خوشحال ہو گئے تو خوشبخت بھی ہو گئے ہم بڑا مکان بناتے ہیں تو دروازے پہ حاضر من فضل ربی لکھتے ہیں ہے نا کیوں لکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل یعنی میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے اور اس فضل سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے یہ دو کنال یہ چار کنال یہ دس کنال کا گھر ہے توجہ فرمارے وہ جسے فضل سمجھ رہا ہے وہ تو ہم سے زیادہ اللہ نے انہیں دیا جو اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتے جو رب بھی نہیں مانتے اب ان باتوں کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم قسم پرسی پہ فقر پہ خود ساختہ فقر پہ خود ساختہ فقر پہ کی طرف وہ بقول شہید متحری رحمت اللہ علیہ کے زاہد نمائی اور زاہد ہونا اور ہے زاہد نمائی یہ ہے کہ زاہد ہے نہیں اور ظاہر کر رہا ہے یعنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا اور سمجھتا ہے میں زاہد ہوں مجھے اللہ نے آزمایہ ہے ایسی بات نہیں اس پہلو کی طرف بھی توجہ رہے میرا مقصود وہ نہیں ہے شکاوت اور سعادت ارض کرنا چاہتا ہوں ارض یہ کرنا چاہتا تو ان وسائل کی فراوانی یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں اللہ کی رضا کی دلیل نہیں اب آسان سی مثال تاکہ متوجہ ہو جائیں اگر یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی تو تاریخ انبیاء بھی پڑھیں تاریخ مومنین بھی پڑھیں ان میں آپ کو یہ وسائل کی فراوانی اولیاء الہی کی نسبت دشمنان خدا کے پاس زیادہ نظر آتی ہے ہے یا نہیں فرعون کارون شداد نمرود عموم نوحن پھر اللہ نے قرآن مصرفین یہ ہے پہلو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اطراف کرنے والے اصراف زیادہ روی کرنے والے وہ جسے ہم اپنی آسان اسطلاع میں عیاشی کہتے عیش و اشرت بے حصی اور بے پروائی کی کیفیت یعنی جسے دوسرے لفظوں میں حیوانیت کہیں ان حالات میں بھی اسے کوئی خبر نہیں کہ انسانوں پہ کیا گزر رہی ہے اس کے پاس وسائل کے باوجود اس کے اندر اگر انسانیت حتی ایمان کی بات تو الگ ہے انسانی ہمدردی بھی پیدا نہیں ہوتی توجہ فرمائیں اس کے پاس وسائل تو ہیں یہ اپنی زندگی کو اس خوشحالی سے گزار رہا ہے لیکن خدا کی قسم اگر انسان کی یہ کیفیت ہے یہ خوشحال تو ہے خوشبخت نہیں ہے یہ بدبخت ہے یہ سعادت مند نہیں ہے اب ارز کرتا ہوں نتیجہ آپ کو دیتا ہوں اور آج کی گفتگو یہیں سمیڑ لیتے ہیں خوشبخت یہ ہے کہ مجھ اور آپ کو حدف زندگی مل جائے حدف حیات مل جائے مقصد حیات مل جائے وسائل کی زیادتی اور کمی کا تعلق سعادت اور خوشبخت سے نہیں ہے توجہ فرمائیں گے معرفت خدا خوشبختی کی دلیل ہے خوشبخت کون ہے جس سے معرفت خدا مل گئی خوشبخت کون ہے جس سے خدا مل گیا اور وہ مل گئے جو خدا تک پہنچاتے ہیں یعنی آسان لفظوں میں اولیاء الہی اولیاء میں ظاہر انبیاء بھی آتے ہیں اولیاء عمومی معنی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے قریبی اللہ کے قریبی وہ اولیاء الہی کا ملنا یعنی دوسرے لفظوں میں وہ خضر رہ کا مل جانا وہ انسان کامل کا مل جانا جو تمہیں کمال تک پہنچائے یہی تمہاری خوشبختی ہے لہذا اسی اپنی بات کی تیعید میں وہ مشہور روایت جسے نسبت دی گئی ہے یہ جو میں جملے کہتا ہوں جسے نسبت دی گئی ہے یہ روزہ کے حالت میں آپ بلکل کوئی روایت اس وقت تک منصوب نہیں کر سکتے اور اگر اس لفظ کے ساتھ کریں کہ جیسا کہا گیا تو پھر گنجائش ہے اس لئے ارز کرتا ہوں کہ جیسا کہ کہا گیا کہ معصوم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اپنی غربت اپنے فقر کا گلار یا شکوہ کرتا ہے اظہار کرتا ہے معصوم فرماتے تم تو بہت صاحب سروت ہو اب سروت لفظ میں کہہ رہا ہوں کس معنی میں فرمایا تم ہماری محبت دے دو اور دنیا لے لو اب نقل بالمانہ ہے تو اس نے کیا جواب دیا کہ میں پوری دنیا ٹھکرا سکتا ہوں لیکن آپ کی محبت کو نہیں یہ ہے حقیقت وہ غنا بندوں سے استغنا بین عزی بندوں کی نسبت کہ اسے یہ مال دنیا کے مقابلے پہ وہ محبت آل محمد عزیز ہے اب یہ شخص اگر غربت میں بھی ہے تو خوش بخت ہے خوش حال ہو نہ ہو آج کی اسطلاح میں یورپ یا وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں ہماری نسبت تو آج وہ خوش حالی تھے نا پتہ نہیں کرونا کے بعد کیا دنیا ہوگی وہی اپنے آپ کو خوش حال کہتے تھے نا توجہ ہے خوش حال کہتے تھے لیکن خدا کی قسم خوش حالی ہو کر بھی خوش بختی سے دور تھے خوش بختی سے دور ہے اب خوش ہمیں بیان فرمائی ہمارے لیے وہ کیا ہے وہ خوش بختی کی علامت سرکار دور عالم کیا بیان فرماتے فَإِنَّ الشَّقِ فرماتے ہیں بدبخت کون ہے مَنْحُرِ مَغُفَرَانَ اللَّهِ جو اللہ کی بدنصیب انسان وہ ہے جو اس مہینے میں مغفرت اپنے گناہوں کی بخشت سے محروم رہ جائے یعنی اسی گناہ کی دلدل میں پھسا رہے اور مہینہ گزر جائے وہ توبہ کی توفیق بھی پیدا نہ کر سکے وہ اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے وہ مغفرت یعنی اللہ کی پناہ میں نہ جا سکے سرکار دو عالم فرمارے ہیں اگر یہ مہینہ گزر گیا اس اللہ کی طرح متوجہ نہ ہو گئے تم اس گناہ کی دنیا سے نکل کر اس نور معنویت اور روحانیت میں داخل نہ ہو گئے تمہارے اور میرے کردار اور گفتار میں کوئی فرق نہ پڑا تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ مہینہ تو پھر بھی گزر گیا لیکن اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے چونکہ اس نے اس زیافت اور اس مہمانی خدا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا استفادہ نہیں کیا شکیہ یہ انسان بدبخت ہے یہ انسان آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ اس طرح کہ ماہ مبارک رمضان شہر اللہ ہے شہر رمضان کی عظمتوں میں اور انفرادیت اور خصوصیت چند چیزوں میں منحصر ہے ایک یہ کہ اس مہینے میں ہر عبادت مقبول ہے حتی وہ شہر جو دوسرے ماہ میں عبادت شمار نہیں ہوتی وہ بھی عبادت شمار کی گئی یعنی ہمارے وجود کی یا اس جسم کی جو ضروریات ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے سونا عبادت ہے سانس لینا عبادت ہے اس حالت رمضان اور روزے میں سونا عبادت ہے اور سرکار دو عالم نے شکی اور خوش بخت میں جو فرق بیان کیا اس کو اس الفاظ سے بیان کیا کہ جو اس ماہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت پروردگار سے سرفراز نہ ہو سکے وہ بدبخت ہے یہ اب آپ کے سوال بھی بن جائیں گے اور اس میں خلاصہ بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ پروردگار عالمین نے توفیق دی تو آج دس منٹ کی جو تاخیر ہوئی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے چھے پانچ پر انشاءاللہ آپ کی خدمت آلیہ میں حاضر بکرہ کی آیہ نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائی جو تلاوت کی ہے اس کے جب پروردگار نے روزے کے وجوب کا اعلان کیا ہے اور فرمایا فمن شاہد من کم الشہرہ فل یسم ہو تو اگلی جملے میں فرمایا من کانا ومن کانا مریض اور سفر جو تم میں مریض ہو وہ اس دو حالتوں میں مرض کی حالت میں سفر کی حالت میں اور شرائط سفر آپ کو معلوم ہے اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا بھی ارز کر دوں گا انشاءاللہ آج نہیں کل کہ وہ سفر زہر سے پہلے ہو اور آپ کو زوال وہی حالت سفر میں ہو جائے تو وہ ساری شرائط کے ساتھ یہ دو خصوصیات مریض ہو اور سفر کی حالت میں ہو تو پروردگار نے فرمایا وہ ان ایام کو دوسرے دنوں میں شمار کرے کیا مراد یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اسی آیت سے ہمارے فقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ پروردگار نے اس کا سبب کمول یسرا اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے شریعت کی روح شریعت محمدی کی روح میں آسانی ہے وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے لیکن اس میں ایک شریع مسئلہ ہے وہ جو بیان ارز کرنا چاہتا ہوں اور تفسیر کوثر سے اسی آیت کے زمن میں میں وہی مسئلہ پڑھ شریعی استمبات ہے لہذا میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے تاکہ وہ بات شیخ محسن علی نجفی سار فرماتے ہیں اللہ پروردگار فرما رہا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکت میں ڈالنا نہیں چاہتا کہتے ہیں معلوم اور مرض کی حالت میں مشکت اٹھا کر روزہ رکھنا ارادہ الہی کے خلاف ہے چونکہ اللہ چاہتا تمہارے لئے آسانی ہو جو مرض میں رکھ رہا ہے وہ اللہ کے ارادے کے خلاف چل رہے ہیں جو اللہ چاہتا وہ نہیں چاہ رہا دیکھیں میری بات پر توجہ فرمائیں میں ایک جیسے نہیں اس کے ارادے سے ہے دیکھیں اگر وہ چاہے تو بھوکھا رہنا عبادت ہے وہ چاہے کہ بھوکھے نہ رہو تو نہ رہنا عبادت ہے توجہ ہے اس لئے چونکہ ہم جس جم میں رہ رہے ہیں ہم ہم بیس فیصد اپنے آپ کو اسی فیصد چونکہ دوسری فقہ ہے وہ عجیب و غریب خیال آت ہے اور بعض اوقات بڑا دکھ بھی ہوتا ہے غصہ بھی آت ہے کہ میں اس بات کو ارز نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا فقہ اہل بیعت کی عظمت کو سمجھیں کہ اس میں پروردگار کی اطاعت کہاں تک جو بات آپ تک پہنچانا ہے اور ازان کا وقت پہ فرماتے ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں یہ دونوں آیتوں کو استمباد دیکھیں اس میں پروردگار نے فرمایا اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے پھر سورہ نساء میں فرمایا اللہ اللہ تمہیں مشکت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا پہلے میں کہا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہوں دوسری آیت سورہ نساء کی آیہ نمبر پانچ اس میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار تمہیں مشکت میں ڈالنا نہیں چاہتا تیسری آیت اب اللہ مشکت میں ڈالنا نہیں چاہتا تو اس سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے کس بات میں مشکت میں نہیں ڈالنا چاہتا وما جعلا علیکم فی الدین من حرج سورہ حاج ہے اور آیہ نمبر اٹھتر ہے پروردگار فرما رہا ہے سورہ حاج ہے آیہ نمبر بائیس ہے پروردگار فرما رہا ہے دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کرنا چاہتا اللہ نے تمہیں مشکلات دین میں نہیں ڈالا اب پہلی آیت میں کہا روزے میں تمہارے لئے آسانی چاہتا ہوں دوسری آیت میں تمہیں کسی حرج میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ نے دین کی بنیاد ہی حرج سے نفی پر رکھی ہے یعنی تمہیں وہ چیز جس میں حرج ہے اسے بچایا جائے بس نتیجہ یہ نکلا کہ سفر میں یا مرض میں اگر کوئی روزہ رکھ رہے تو وہ تو حرج میں ہے یا نہیں بولیے حرج اپنے لئے پیدا کر رہے ہے تو اگر حرج میں ہے تو نفی دین ہو گئی ارادہ الہی کی نفی ہو گئی اس لیے ہمارے علماء نے حالت سفر میں روزہ کو حرام کہا ہے حرام روزہ حرام ہے سفر کی حالت میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان احکام کو ان ایام میں جاننا ضروری ہے تاکہ آپ سفر میں ہوں اور روزہ سمجھتے رہیں اور بعد میں اس کی قضاء نہ کریں خدا وند مطال ہم سب کو معرفت دین اور محبت اہل بیعت سے سرشار فرمائے آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے قبولیت اعمال کے لیے کما حق ہو ماہ مبارک رمضان کی تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے پوری دنیا کے مظلومین مرہومین محرومین اور